مولا کے گھرانے سے مودت ہے لہو میں مولا کے گھرانے سے مودت ہے لہو میں جنت تو میری ماں ہی کے قدموں میں بڑی ہے یہ ہم جو کر رہے ہیں جنت کے لیے نہیں کر رہے ہیں مولا کے گھرانے سے مودت ہے لہو میں مولا کے گھرانے سے مودت ہے لہو میں جنت تو میری ماں ہی کے قدموں میں بڑی ہے جنت تو میری ماں ہی کے قدموں میں بڑی ہے اور شیر کاملے غور نئے اشار پڑھ رہا ہوں پہلی بار یہاں پہ کہ محبتوں کا فقط کربلا تعلق ہے محبتوں کا فقط کربلا تعلق ہے حسینیت کا تعلق بڑا تعلق ہے محبتوں کا فقط کربلا تعلق ہے حسینیت کا تعلق بڑا تعلق ہے عمر صاحب اور عرام صاحب سنیے گا کہ دیا بجھا کے یہ پوچھا کہ کیا تعلق ہے دیا بجھا کے یہ پوچھا کہ کیا تعلق ہے دیا جلانے پہ سابق وہ تعلق ہے محبتوں کا فقط کربلا تعلق ہے محبتوں کا فقط کربلا تعلق ہے دیا بجھا کے یہ پوچھا کہ کیا تعلق ہے دیا جلانے پہ ثابت ہوا تعلق ہے میرے حسین کا جو دین سے ہے وہی بلکل شہید سے میرے غازی تیرا تعلق ہے شہید سے میرے غازی تیرا تعلق ہے اور حسین کہتے ہوئے سینے پر پہنچ جائے حسین کہتے ہوئے سینے پر پہنچ جائے کوئی تو دل سے میرے ہاتھ کا تعلق ہے حسین کہتے ہوئے سینے پر پہنچ جائے کوئی تو دل سے میرے ہاتھ کا تعلق ہے حسین کہتے ہوئے سینے پر پہنچ جائے حسین کہتے ہوئے سینے پر پہنچ جائے کوئی تو دل سے میرے ہاتھ کا تعلق ہے اور مکتہ ارز ہے کہ معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا شاہد سبحان اللہ کیا حسین معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا شاہد معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا شاہد غم حسین کا فرقوں سے کیا دال ہے بہترین بہترین اقام لائے اب ہاتھ سانیر 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 کہ معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا شاہد معاملہ ہے یہ تاثیر خون کا آنا segments آخری رات کا مندر ہے یہی دیا بجھانے والا واقعہ ہر بندے نے سنا ہوئے میں نے ایک الگ رنگ سے اسے لکھا انہوں نے عطا کیا تو لکھا بے شک کہ اب منظر رینویل آئیے گا کہ دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا دیا بجا ہے اسی محبت سے سنیا گا دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا وہ جائے جو کہ اجالے میں جا نہیں سکتا توجہ کی تھی اگا توجہ کی تھی اگا کہ باقیہ میں ایک پاریکی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں ایک پاریکی ہے بہت پاریکی اس پہ جائیے کہ دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا وہ جائے جو کہ اجالے میں جا نہیں سکتا وہ جائے جو کہ اجالے میں جا نہیں سکتا اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ کہا حسین نے ابباس سے جلا ہو چلا ایک پرٹا ہے ایک پرٹا ہے ایک پرٹا ہے یہ شاہد صاحب آبی دل بن جائے شیر دائیہ میں یہ رک جایا کرتا ہوں اور دوبارہ دوبارہ پڑتا رہتا ہوں جب تک توجہ پوری مجھے نمل جائے کہ دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا شاہدی آپ کی آپ کے گھرانے کی بات ہے دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا وہ جائے جو کہ اجالے میں جا نہیں سکتا اور کہا حسین نے ابباس سے جلا ہو چرا کہا حسین نے ابباس سے جراؤ چراغ انہیں یقین تھا ابباس سے دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا دیا بجا ہے جو اب سر کٹا نہیں سکتا وہ جائے جو کہ اجالے میں جا نہیں سکتا کہا حسین نے ابباس سے جلا ہو چرا انہیں یقین تھا باس جا نہیں سکتا کہ دو جہاں میں دو جہاں میں سب سے انچا ہے حسین دو جہاں میں سب سے انچا ہے حسین بعد میں ایک شعر یہ بھی پڑھوں گا کہ سب سے انچا کیسے دو جہاں میں سب سے انچا ہے حسین بے بدل ہے اور یقتہ ہے اور فرمائیے گا یہ بھی پہلی بار بات آپ میرے سے سنو گے مجھے اتا کی گئی کہ دو جہاں میں سب سے انچا ہے حسین بے بدل ہے اور یقتہ ہے حسین پنجتن کتنے بڑے ہیں سوچئے پنجتن کتنے بڑے ہیں سوچئے حضور پنجتن کتنے بڑے ہیں سوچئے جزاک اللہ ساکی صاحب جزاک اللہ پنجتن کتنے بڑے ہیں سوچئے پنجتن میں سب سے چھوٹا سوچئے 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 بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں تقریباً عرصہ گیارہ سے بارہ سال سے یہ سلسلہ شروع ہے باقی میرے اس گاؤں میں جو ہے نا یہ طریق ساز مسالم ہے مارچالو طریق ساز بڑے بڑے یہ نہیں ہے بڑے لوگ یہاں پہ آئے تجمل صاحب بھی تصریف لاتے رہے فدا بخاری صاحب بھی تصریف لاتے رہے نصیر بلوی صاحب بھی تصریف لاتے رہے بلکہ ندیم حیثن شاہ صاحب بڑے بڑے نام بڑے لوگ یہاں پہ آئے مگر شبیر بھائی اللہ رب العزت نے اور پاکوں نے آپ کو قبول فرما دو جہاں میں سب سے اونچا ہے بے بدل ہے اور یقتہ ہے حسین پنجتن کتنے بڑے ہیں سوچئے پنجتن کتنے بڑے ہیں سوچئے پنجتن میں سب سے چھوٹا ہے حسین اور شکر ہے بچہ میرا الفاظ میں جب ہسین آئے تو پڑتا ہے حسین پہ پڑتا ہے بچہ میرا الفاظ میں شکر ہے بچہ میرا الفاظ میں جب حسین آئے تو پڑھتا ہے اور اس کا آخری کہ میں نے شاہد کر لیا شبیر کو میں نے شاہد کر لیا شبیر کو خون کے اندر جو بہتا ہے حسین کیا بات ہے جناب شبیر شاہد صاحب کیا بات ہے میں نے شاہد کر لیا شبیر کو خون کے اندر جو بہتا ہے حسین دو جہاں میں سب سے اونچا ہے حسین ایک شعر جواب پالا ہے کہ کسی پروفیسر تھا آپ نے مجھے کہا ایک نقل میں کہ دو جہاں میں تو سرکار دوالن بھی آتے ہیں تو آپ نے کہا کہ دو جہاں میں سب سے اونچا ہے حسین تو یا کیسے سرکار دوالن سے کیسے اونچا کیسے جواب نے یہ ایک شعر ویسے تو زیادہ ایک شعر سناؤں گا سرکار تو اس کے جواب میں میں نے حض کیا کہ پہلا ہے آخری نبی اور پانچمہ حسین پہلا ہے آخری نبی اور پانچمہ حسین با دس نبی دو جہاں دونوں جہاں حسین با دس نبی دو جہاں دونوں جہاں حسین اور کل آفتاب حشر کا نیزے پہ آئے گا کل آفتاب حشر کا نیزے پہ آئے گا آپ سب نے سن رکھا ہے کہ کل آفتاب حشر کا نیزے پہ آئے گا نیزے پہ آج حشر کا ہے امتہا حسین نیزے پہ آج حشر کا ہے امتہا حسین